اگرام قبلہ تشریف لے آئے ہیں خطاب فرمائیں گے ان کے خطاب سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کے خطاب کے بعد وقفہ نماز ہوگا نماز کے ساتھ ہی آپ کے لئے لنگر کا اتمام کیا گیا ہے تسکین حیدر کی دکان کے ساتھ جو حویلی ہے اس کے اندر آپ کے لئے لنگر کا انتظام کیا گیا ہے آپ وہ لنگر تناول فرمائیں گے نماز ختم ہوگی نماز کے فوراں بعد مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی جس سے پروفیسر عابد حسین صاحب مولانا اقبال حسین صاحب اور مولانا زہد ترابی صاحب خطاب فرمائیں گے ملدان سے تشریف لائے ہیں وہ مجلس اعضاء نماز کے فوراں بعد شروع ہو جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ لنگر کے فوراں بعد امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اعضاء بار وقت شروع ہو سکے اور پھر اختتام مجلس پر شبیعہ تابوت امام دین رابدین برامد ہوگا اس کے لئے اس کی بھی آپ زیارت کر سکے میں زیادہ دے رہاں آپ کے درمیان مذاہم نہیں رہتا دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا زہرالحسین صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں ان کی ایک بات پچھلے دنوں نے امام بارگاہ بلاک نمبر سات میں کی تھی کہ مجھے کسی شریعت میں یہ نظر نہیں آتا مجھے کسی حدیث میں یہ نہیں میں نے دیکھا کہ مجمع کم ہو تو مجلس منظور نہیں ہوتی یہ قبلہ زہرالحسین صاحب نے فرمایا تھا تو مجمع یہ نہ سوچے کہ آپ کام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا کے استقبال کے لئے بلانتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدی نعرہ حیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کرنے ولی قل حجت بن الحسن سال آبادو کا علیہ والا آبائے ہی فی حاضح ساتھ و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتیٰ تسکنہو ارزکتو ان و تومت اہو فیہا تبیلہ یا ربا محمد و آل محمد صلح علا محمد و آل محمد و عجل فرج علی محمد صلوات سمت حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ القادر الحی المتقلم القدیم المرید صادق المدرق العلیم السلاة والسلام علا افضل الانبیاء والمرسلین اللہ زی اسمہو فی السماع احمد و فی الارض محمد و انجل خارج و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بادو قولو حلاق اند دینہ اند اللہ الاسلام صلوات صلی اللہ خدا و اند عالم احسار اعزاد عرض سلسلے یکم محرم طلعے کے آج تک اپنی بارگاہ قبول فرمائے اس آسان دائے مقصوص قرصہ وارث متعام امام زمانہ قبول فرمائے اللہ اس خان وعدہ نو خیریت و سلامتی نار رکھے اللہ کلندر خان دے والدین اور خان وعدہ دے مرہومین و جوار اہل بیت جگہ تا فرمائے اخلوص نال صفے ماتم میں چھائی جاندی ہے میں بھی بڑی کوشش کر رہا اٹھڑا ہنجیڑا کچھ ہے سرخ روح ہو جاندہ تھوڑے جا وقت تو اڑا ضائع کرنا چاندہ کافی مجمع ہے ایس طرح صلوات بڑو جس طرح حق ہے پڑندہ اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے دین اللہ بنایا ہے جبریل لے آیا ہے پیغمبر پہنچایا ہے بارہاں بچائے ہر مجلس اج میں عرض کردہ ہونا اس دین دے دو حصے ہیں ایک حصے دا نام اصول دین ہے دوسرے ہی کے نام فروع دین ہے موترہ مجمع اصول دین تے عقیدہ رکھن دا حکم ہے فروع دین تے عمل کرن دا حکم ہے عقیدے عمل حکیاں تے گھڑے ہوئے نہ ہوئے دیرے ہیں تے بیٹھ کے دیا فیکٹری ہیں دے نہ ہوئے مداری نہ ہوئے بازاری نہ ہوئے استعماری نہ ہوئے عقیدہ عمل انی ہوئے جو میں بارہ چودہ فرمائے مصدرہ ہو اصول دین چپنے میں ہمیشہ سارا مجمع جاندہ ہے میں جے ٹردہ جانا کدھی کیڑی دی ٹنگ رسہ نہیں پایا نہ کوئی لوڑ ہندی ہے پہلی توحید ہے وعدہ لا شریک ہے کسے گلچ اس دا شریک کوئی نہیں نہ اس اسالج نہ آکامج نہ عبادات وج نہ صفات وج اتنے بلند ذات ہے کائنات محتاج ہے اور قادر ہے دوسرا حصول دین عدل ہے ہر شہ نو اپنے مقام تے رکھنا اس نو آکھیں آویندہ آدل ہے کئی واری میرے لفظی توانی یاد ہے جو پاگ ٹوکی ٹوپی دا مقام سارا ہے مندہ پیرے پائی ودا ہوئے کوڑا لگ دا ہے جتی دا مقام پیر ہے مندہ سیرتے تورا کڈی ودا ہوئے پاگل لگ دا ہے ہر شہ نو اپنے مقام تے ڈاکٹر دی جاتے ڈاکٹر دا بیٹھنا آدل ہے پروفیسر دی جگہ تے پروفیسر دا بیٹھانا آدل ہے عالم دی جاتے عالم دا بیٹھانا آدل ہے نوری دی جاتے نوری دا بیٹھانا آدل ہے معصوم دی جاتے معصوم دا بیٹھانا آدل ہے بسم اللہ اللہ اکبر بس نے رہو اللہ پاک مولا امام زمانہ دا صدقہ تانو آباد و شاد رکھے پیتالی سال میں بے سرین سرینے آجوی محبت نال میں شکریہ دا کر دا تو میں ہوں اشتہ اشتہ چھٹیا کر رہے ہوں شاید اینوی چھٹی کر چھوڑا مجلس نو تو اس وقت میں سرخور ہو گیا اور ایک ہو نا تیسرا اصول دین نبوت ہے اتنا کریم عادل ذات ہے پہلے ہادی پیدا کیتا ہے پچھے ہدایت پاون والے پیدا کیتا ہے کہ آج پہنچ ونجڑہ لے لوگو حضرت آدم تو پہلے کتنے بندیاں ہیں پہلے ہادی بنائے تاکہ میری مخلوق ہوئے ہدایت دا نظام ہوئے اللہ نے نبی بنائے کوئی زمانہ آدم تو لائے کے خاتم تک کوئی زمانہ ہادی تو خالی نہیں رہا کسی نبی مل کے اپنے نبی امت نہیں بنایا کہ امت مل کے نبی چا بناوے جس طرح نبی کسی امت نہیں بنایا کسی نبی دا وسیع بھی امت مل کے نہیں بنایا جویں نبی اللہ بناندہ ہے انہیں وسیع بھی اللہ بناندہ ہے نبی خود نہیں بنا سکدا وسیع نبی دے مسلج ایسے پختہ لوگ آئیں سی بندے چار مل کے بناوے ان کو جا حکومت بناوے ان کو جا نبی بھی اپو نہیں بنا سکدا مانگ سکدا ہے سمجھا سکے ہم ہے نا اللہ جو میں نبی بناندہ ہے اس دا وسیع بھی اللہ بناندہ ہے اللہ نے عوصیاء بناہے اور پھر اچھا مجمع کوئی نبی اس دنیا تو ٹرے دین نو شریعت نو اپنی امت نو لگا چھوڑ کے نہیں گیا عوارہ چھوڑ کے نہیں گیا وسیع چھوڑ کے گیا تو جس نبی تے نبوت ہی ختم آئی اور قیامت آئی گالوہ لگائیں اور ہدایت یافتہ پیدا ہوں دے رہا سن سمجھا سکے ہم ہے اچھا میرے امترہ مجمع گزشتہ انبیاء کرام آئیں کوئی ایک علاقے دا نبی آئی کوئی ایک شہر دا نبی آئی کوئی ایک مستی دا نبی بان کے آئی ہے کوئی اپنے قبیلے دا نبی بان کے آئی ہے ساری دنیا دا نبی بان کے آئی ہے میں سارے نوہ سمجھا پہ سکنا گل سمجھا رہی ہے نا گل دے لیفٹ سائیڈ سارا صوفی آپ ہے نظران دل اے بھی تھوڑے جا بولے سن میرے نال گبراؤ نہیں تو میں عرض کر رہا ہاں کوئی حضرت ساری دنیا دے نبی آئی پھر ساری دنیا دے گمراہ ہی آئی حکم نہیں ہوئے میرا حبیب ہندوستان بڑا گمراہ ہی ہندویں تبلیغ شروع کر میرا حبیب افریقہ دے اتھو تبلیغ شروع کر حکم اور عرب بچو تبلیغ شروع کر یہ دی کئی وجہ ہے یا کوئی ہے ساری دنیا دے نبی گمراہ ہی بھی ساری دنیا دے ہے حکم ہو رہے ہیں عرب بچو تبلیغ شروع کر میرا مہترہ مجمع ساری دنیا تو زیادہ گمراہ ہی دے میں چاہ رہا بھائی عرب اتنا گمراہ آئی عرب اتنا تلے جا چکا آئی دیا نو زندہ دفل چکرین دے آئیں اپنے شریکہ نو قتل کرنا دشمر نو واند خون نو مو لاکے پین دے آئیں جگر کلیا کٹ کے ہار بناکے گل پین دے آئیں میرا ابھی بچو تبلیغ شروع کر اگر عرب دا بدو اسلام دا پیغام سمجھ گیا ساری دنیا سمجھ جاسی اور پھر اپنی سرکار دی محنت دیکھو سردار انبیاء دی محنت دیکھو نہ کوئی نال فوج ہے نہ کوئی لشکر ہے نہ خزانہ ہے دوجہ ہے یا کوئی نہ کھلو عرب میں چو حکم ہو رہے ہیں کاش ہے بھی کوئی نہیں ان خالی حتھ بھی نائن تیسپہ دی فوجیں نہ ہی اخلاق نفع ہو جائے جواہر نہ خزانہ نہ ہی سیرت نہ خزانہ نہ ہی چالیس سال پیغمبر نے میں توجہ ہے میری گلتے بھائیو ایسے بدھو ایسے گریو اے ماحول چوں اتنا بڑا ظرف اللہ نے اپنے حبیب انہوں عطا کیتا ہی اتنے بگ بڑے معاشرے نوں میرا حبیب صدار میں سی اور پھر حضرت دی میں نہ دیکھو انہوں پہ دھوان جان ورہ تو گیرے ہوئے انہوں انسان بڑایا انسان تو مسلمان بڑایا مسلمان تو صاحب ایمان بڑایا صاحب ایمان تو سلمان بڑایا سلمان تو منہ آل البیت بڑایا کتنی محنت ہے حضرت دی پیغمبر نے شروع کہتے حکم ہویا چالیس سال تا ہی خاموش رہے سیرت کردار نال انہوں تو منوائے ہیں امین بھی ہے سجا بھی ہے نیک بھی ہے کردار بھی ہے منائے ہیں نا انہوں کو میں میرا حبیب تبلیغ شروع کر لیکن چھپ کے چھپ کے تبلیغ شروع کر اعلانیہ نہیں چھپ کے تبلیغ شروع کر پہلے تبلیغ دے قدم تھے اللہ حکم دے رہے ہیں چھپ کے تبلیغ شروع کر معلوم ہویا پیغمبر دس رہے ہیں اگر تھوڑے ہو وہ جان و مالدہ خطرہ ہوئے تو مذہب چھپاونا تکیہ جھوٹ نہیں سننا تے رسول ہے تین سال دے بعد ہو میں ایک پرانا جا فرق تاریخ دے ایک جات دے وامنا چاہنا پھر وہ کم اے میرا حبیب ان کھول کے تبلیغ شروع کر وان زیرہ سیرہ تک اللہ کربین پہلے قریبیا کل شروع کر اللہ کارب کارب ایک قریبی انہوں نے بٹھو ہیں نوہ کھا گیا سمجھا یہ نا پہلے قریبیا کل تبلیغ شروع کر پیغمبر دنیا علی جنا پہ خبر حکم ہویا ہے نا شروع کرن دا دس سال دا علی دا سان نای ترائے سال خفیہ تبلیغ فرمینے لے یا علی وان جتنے بنی عبد المطلب دے مرد ہیں قریبیا دا حکوم ہے انہوں نے قریبیا کل شروع کر انہوں نے سارے نو دعوت دیا کل تو انہوں نے محمد ابن عبداللہ بلائے پہ علی مولا گئے دعوت دے آئے یا علی دعوت دے آئے ہو جی آقا دعوت دے آئے ہو تو کجھ لنگر دا انتظام میں کرو کہ یہ ہندے نا میرے دے خوشک معاب حضرات چھوڑو انہوں نے دے گا دکیڑی لوڑے انہوں نے چاولان دکیڑی لوڑے اس نے فنگر دکیڑی لوڑے یہ فنڈ کٹھا کر کے کہیں جنگی جاتے لاؤ وہ خوشک دماغ ہون دے نا آؤ ذرا دیکھو پیغمبر دا پہلا جلسہ پہلا پہلے لنگر دے انتظام کیتا ہے پچھے مائمانہ نہ بولایا بسم اللہ اللہ بستہ رکھنے پھر لنگر دیتا ہوں یہ نہیں نیاز دی نہ کیتی غدر نہ پایا یہ بھی تبرک ہے نسبت ہے اسنو نسبت ہے اترام ہوئے یا علی کھانے انتظام کرو ایک ران پیالہ دودہ ترائے ساڑے ترائے سیر گئے ہوئے یا آٹا میسر ہوئے ہیں سمجھا سکے آنا بھئے تاریخہ پڑھ لے ہوئے ہیں ادا مجمع پڑھے ہیں لکھے ہیں ساڑے نلو زیادہ مطالعہ لے بیٹھے ہوں دے جنوے لے وقت تیار ہوئے ہیں کھانا پہلے دل دعوت پیغمبر تے چالی بندہ عبد المطلبدہ کٹھا ہوئے ہیں چالی بندہ عبد المطلبدہ کٹھا ہوئے ہیں دعوتیں حضرت نے کھانے نواتھ لگائے ہیں فرمیدن بسم اللہ پہلے کھانا کھاؤ چالی بندے راج کے کھانا کھا دائے چالی بندے راج کے کھانا سیر ہو کے کھا دائے اور پیغمبر اٹھے کئی گال آنکھان کھا یا ابو لہا پچھوٹی کھلے آدھے دی گالی نہ سنو یہ دا جادو کتی دیکھے ہیں ایک بندے دا ناشتہ ہی چالی رجے بیٹھے ہیں آدھے کھانا انہیں پہ آئے یہ جادو گر ایک گالی نہ سنو پھر توجہ چاہنا میں معلوم ہویا جڑا حاک دی گال سنن تو رکھین دا ہے اپنی کمزوری دی وجہ تو رکھنا یہ ابو جہل دی سننا تے اور آکھنا پہ پیغمبر دی سننا تے بس نے رہو سمجھا سکتا آپ یہ آنا گھر کہ جائے آواز گل تو سمجھا رہی ہے نا یا کھانا کھا کے اٹھے پیغمبر کوئی گال آکھا نہ کھان ابو لہا پچھوٹی کھڑا ہے گالی نہ سنو ایڈا جادو گر غلط ہے اٹھی گئے بندے اٹھی گئے گال نہ سنو گالتا ہے یہ قابل غور ہے لوگ اٹھی گئے ساڑھے گودا آپ بندے اٹھی میں ایج ملوند ایسا تھا دسلم کیتی میں دے انہوں نے اوز بللہ کوئی مولوی زاکر تناہل اتنا بڑا ظرف اللہ تا کیتا ہی جائلی کھبراؤں نے کال پھر دعوت دیا دوسرے دن پھر دعوت دیا ہے پھر آئے حس میں سابق رج کے کھانا کھانا موجود ہے ہون پیغمبر اٹھے ہیں تکریر دل پذیر سنن کار تک کالی تا یار کوئی نہ ہے ہون پیغمبر وقت اٹھے ہیں پہلا جلسہ ہے تب ان سے اسلام دے شروع کرن دا دین دے پہلا جلسہ ہے دنیا دی ہر تاریخ موجود ہے ہون پیغمبر اٹھے ہیں حق دن لوگو میں دین دنیا دی بھلائی لائے کے آیا ابوت خدا نہیں خدا جڑا کائنات دا خالق ہے میں نبی بڑھ کے آیا اسلام لائے کے آیا پوری تاریخ انہوں چہلیں گے صاحب مطالعہ بندے انہوں چہلیں جائے پہلے جلسہ دعوت اسلام پیغمبر نہیں آتھے آ تو اڈے چو کاؤنے جڑا مسلمان ہوں دا ہے کاؤنے جڑا کلمہ پڑھ دا ہے کوئی گال نہیں کی تھی فرمی دن دین لائے کے آیا تو اڈے چو کاؤن ہے جڑا دین دے مشہ نے میری مدد کرے میرا ناصر بنے نسرہ یا رسول اللہ یا علی یا علی کاؤنے پہلا جلسہ تبلیغ اسلام دا پہلا جلسہ ہے نہیں فرمایا کاؤن کلمہ پڑھ دا ہے کاؤن مسلمان ہوں دا ہے دین لائے کے آیا فرمی دن تو اڈے چو کاؤن ہے چالی بندہ عبد المطلب دا ہے توجہ ہے یا کوئی نہ اے کوئی مچھر کا دی دے مسلی نہیں بنی حاشم دا خانوادہ آئی اے معمولی بندے نا چالی بندہ آگر نے کہوں نے تو اڈے چو جڑا دین نے بھی سنے میری مدد کرے اور صرف خالی مدد نہ کرسی اس دا بدلہ ہی پیغمبر دا سے ہے اس دے بدلے اوہ میرا وسیع ہو سی میرا وزیر ہو سی میرا خلیفہ ہو سی تو اڈے ہوتے اس دے اطاعت واجب ہو سی اچھے سمائیدار پہنچ گئے ان ساریاں نہیں سمجھیا اے میرے فکریں نہیں پیغمبر دے کہڑا ہے میرا مددگار بنے ناصر بنے اس دے بدلے میرا وسیع وزیر خلیفہ ہو سی تو اڈے ہوتے اس دے اطاعت واجب ہو سی اے اتنے سمائیدار ہیں ان جی وہ تُسا سمجھے ہیں انہیں ساریاں سمجھے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھے آ ہر کہنو حق پہنچ دا ہی کوئی نہیں اٹھے آ تیرہ سال دا ایلی اٹھے آ آقا میں حاضرہ میں حاضرہ پیغمبر نے فرمایا یا ایلی تو آلی بچہ ہیں یہ بڑی ذمہ داری ہے یہ بھارہ بھار ہے پیغمبر نے فرمایا تو آلی بچہ ہیں ایک ردیس گھڑ کے چبل ماری وہ قیامت ہے کتابت نکل ہوندی رہی بچے ہیں جو پہلے ایلی ایمان آدھا ہے چبل دے بچیا ایمان تو ہو لے آدھا ہے جڑا پہلے بے ایمان ہووے جڑا ہووے کلے ایمان ایمان لے آدھا ہے بچے ہیں جو پہلے بھر گھڑی تو کیامت ہے کتابت نکل ہوندی رہی ایمان تو ہو لے آدھا ہے جہترائے سال جڑا جمعہ تو قرآن پڑھے پیغمبر دیات انجیل زبورتہ اور آت بڑھئے پیغمبر زبان چھو رہیے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اسی نام کی تصویت اور فرشتوں نے پڑھی ہے میں آدھر آقا علی دیگر دن پیغمبر ہاتھ رکھے مجمل دکھا کے آدھر اے مددہ وعدہ کرے علی لہذا اے میرا وسیع ہو سی میرا وزیر ہو سی میرا خلیفہ ہو سی تو انہوں تے اس نیتات واجب ہو سی پھر پیغمبر چارے فکر دو رائل ان کا للا بولا وط اٹھی کھڑائے کہیں نو مخاطب نہیں ہویا کسے نو کچھ نہیں آکھیا ابو طالب نو تانہ مار دائے پڑھے لکھے در بولو میرے نال ابو طالب نو تانہ مار کہا جا کار پوٹر دی اطاعت کار پوٹر دی فرما برداری نہیں سمجھا سگیا میں تانہ مار کے آجا کار پوٹر دی اطاعت معلوم ہویا ابو ابو لہا لہب ابو طالب نو تانہ جو مریندہ ہے ابو طالب آکھے نا میں آجا کوئی مسلمان ہویا میں آجا کوئی کلمہ پڑھے ہے اچھا لی بندیا نو چھوڑ کے ابو طالب نو ابو لہب تانہ مار دائے کار پوٹر دی اطاعت اگر مسلمان ہی نہ ہیں ابو طالب اتانہ کیوں مار رہے ہیں ابو لہب تانہ مار دائے مسلمان سمجھے دائے مسلمان آج تا ہی مسلمان نہیں سمجھے کار پوٹر دی اطاعت مسلمان سمجھے آکھے لا زبان بند کر آج اعلان پہ ہوندہ ہے میں کوئی مسلمان ہویا حضرت سرمنل زبان بند کر جو کچھ محمد آکھ دائے حق کا آکھ دائے تو انہو سمجھ نہیں آئی تو انہو یہ سسدید ہے اس سسدید عطارف کا ماہ کو پڑھا نہ لے جان دے سنانا لے گھٹ پڑھا نہ لے گھٹ کتاباں لے ویکھ دے ابو طالب بھامول ہی افتی ہے علی مولا تو پچھے آگے ہے محمد باکر تو پچھے آگے ہے جعفر صادق تو پچھے آگے ہے تو اڈی جاتے بارے لوگ انگلہ کریں دے علی فرمائے دے شرم نہیں آدھا انہو محمد باکر آدن شرم نہیں آدھا میرے دادے ابو طالب ایمان تشاک کر دے حضرت فرمائے دے میرے جد نوں اللہ کیامت نوں اتنے اختیار دے سکتے ساری دنیا دی شفاعت کر سکتے علی نے مدد دوادہ کیتا دیکھو لیں میرا کہدہ احسان ہے میں تو انہوکوج نہیں پہ آدھا تو صحابہ المہردی دعوت نہ دے انہیے سونے میں تک ہڑیو کٹی کا لہا دی سا ہے موسم بدل پہ آئے حضرت ابو مہدہ ہویا ہے میں مدد کر ساں علی نوکھا کے سارے نوہ کھدل اے مدد دوادہ کر رہے ہیں اے میرا وسیع وزیر خلیفہ توہ جو تستیتہات واجب ہوسی پیغمبر ان میں چھوڑ گئے ہیں بڑا لویا ہے پیغمبر چھوڑ سکتا ہی نہیں اے نبی تے علی دے ترمیان مہدہ ہے توجہ پھر توجہ چاہنا اے ووٹوں دی دعا خیر نہیں نبوت وعدہ کر رہی ہے نبوت دا معاہدہ ہے علی دے نال نبی معاہدہ کر رہے ہیں وسیع وزیر خلیفہ اسے نبوت دا معاہدہ ہے علی مدد دا وعدہ کیتا ہے اس نے بدلے اسے دنی نبی اعلان کر دیتا وسیع وزیر خلیفہ ہے یہ نہیں آکھیں کہ بنا لیا ہے یہ بعد معاہدہ ختم تاں ہو سکتا ہے کہیں جاتے علی مدد نہ کریں پرغمبر نوحق پہنچتا ہے وعدہ نہیں نبایا وہ معاہدہ ختم ہے جب نبی آخر کسے مقام تے اس لے تھوڑے دیا سے ہن لکھا مسلمان اے دی تیری مدد دی لوڑکائن دین تاں ختم ہو سکتا ہے نا اگر نبی آخر نبوت تے دھبا آن دا ہے اگر علی مدد نہ کریں امامت تے توجہ ہے یا کوئی نہ اے وعدہ نبایا کی میں ہے علی نتیجہ میں اے وعدہ نبایا کی میں علی عبیداللہ عمر السری ارجع المطالب چلکھ دا ہے بہت بڑا عالم بھائیان دا آخر جی میں علی وعدہ نبایا ہے آدم تو آئیتا ہے کہنے نبایا ان علی وعدہ نبایا ہے ماں کہا تا میں کوئی نہیں پڑھنے ساری تاریخ تو انہیں زیند بھیر گئی ہے شبہ حجرت دیکھو جنگ اوہد دیکھو جنگ خبدر دیکھو جنگ بھقام دیکھو وہ اس دی میں نکل کر رہے ہیں اس دی داد دے رہے ہیں آخر جنگ اے وعدہ نبایا ہے وہ تی دلیل اس دیتی ہے کہ جنگ اکی ماہ رمضان نو علی دنیا تو ٹورین حسن نو وسیعت کرے دیں بچڑا میں نو رات نو دفن کرے میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے حسن اے دے بابا اکھی سر تے حکم تو انہیں سر رکھاتے ہیں کیوں میں فرما رہے ہو حسن اجدے بعد امامت دے ذمہ داری تیری ہے بچڑا میں تیرے نانے نال موہتہ کیتا ہی دین دی نسرہ دا اس نسرہ دے ویج دس ہزار آدمی میں قتل کیتا ہے حکدے وارس دا ہوں میں لکھ دشمن چھوڑ کے جا رہے ہیں اے عرب دے اٹھ خور لوگیں جو میں اٹھ جے اندروں غیر نہیں ویندہ انہیں اندروں غیر نہیں جاندہ اے میری قبر پٹ کے توہین کرسے لکھ دشمن چھوڑ کے جا رہے ہیں اے میری توہین کرسے قبر پتہ کہیں نہ لگے اور میں چینہ نویٹا ڈیٹھ سو سال تو ہی پچھے ہی نہیں لوگا علی دفن کے تھے یہ منڈوں نے توجہ ہے یا کوئی نہ یہ منڈوں نے پتہ ہی نہیں کہیں نہ ہی سوا معصومین دے حارون رشید دے زمانے امام جعفر ساتھ دے زمانے عوام نو پتہ پہ لگ دے واقعہ پڑھا تا لمبا ہو جاسا اتنا عرض کردہ پتہ ہی کہیں نو کوئی نہ ہی پتہ پچھے لگ گئے چھولہ حکومتہ امیہ دیا چودہ پانچ حکومتہ بنی عباس دیا گزر گئی ہے وہ بھی حارون اتا پتہ چلے ہے حران دے پچھے کتے چھوڑے حران ٹبیتے بہے گئے کتے دور کھڑ گئے حیرانے کے وجہ آراز آئے سامنے حران بیٹھے کتے چکردو چکر لا رہے اگا نہیں جاندے ایک بھڑا گولے آئے ہاں بھئی ایک وجہ ایک آراز آئے ساکھ دے امان نامہ لکھ دے میں تا ڈیڈ سو سال تو بعد بھی انہیں خطرہ یلی والے آنو ساکھ دے میں حاکم آؤں میں زمانت دے رہا امان نامہ دے ایک ایک جگہ ہے ساکھ دے حاک حاکم اے عام طبع نہیں تھے ایلی دفعہ ایتھے نبی دا بھرا دفعہ نبی دا وسی دفعہ حسرین دا بابا دفعہ وہ پاک جگہ ہے پاک جانر بھنچ کے باہ سکھ دے پاک جگہ دے نجس نہیں جا کے علی انبادہ نے بھایا علی انبادہ نے بھایا اولاد علی بھی اپنے بابے دا موہدنوں مکمل رکھے ہیں علی دے بعد اولاد علی بھی اس موہدنوں نے بہندی رہی ہے ہمیشہ نے بہندی رہی ہے اولاد علی بھی نے بہندی رہی ہے دشمنی علی نہ لائی توجہ ہے میری گلد دشمنی علی نہ لائی اولادی انہیں نوہدہ نبھائے دین دی فاظت نسردہ چار میں یاد دیوئے نا پھر تو انہوں سمائے سارے انہوں آسی چار خطب حسین پر انہیں کربل آئے پہلے خطب فرمینل منو دسو اسو لے میرے تو علاوہ کوئی ہے نبی دا نواسو اس دنیا تے خاموش لسکر فرمینل میں تو علاوہ اسو لے دسو ہے کوئی بطول دا پتر خاموش فرمینل کیا میں نماز نہیں پڑھتا کیا میں سکات نہ تارے کان کیوارہ کوئی ناموس مال میرے ذمہ ہے خاموش ہے فرمینل جتو توارے کول میرے خلاف فرق دے جرمی کوئی نہیں کیلے جرمی تو میں نو قتل کر دے اس لے کوفی شامی عادل حسین تیرہ پیو بھی بڑا مکرر آئی تو بھی بڑا خطیب ہے سانو تیرے نال دشمنی نہیں سانو تیرے پیو نال دشمنی سانو ایلین نال دشمنی ہے اجا جنہا نو سمجھ نہیں آئی پھر سمجھو بازار شام چینی آ رہی ہے ایک عورتہ چھتے بیٹھئی ہے چھتے عورتہ بیٹھئی ہے ایک مٹڑی بیٹھئی ہے عورتہ انو آتی جڑے لے حسین دا ساراوے یار باقی ہے تو یاد ہی نہیں میں کیوں لمبا ہوا جلے ساراوے منو دا سیا ہے سار حسین دا اس دے کوٹھے کولا ہے آدھیے منو پتھر چاہ دیو اس ملون حسین دے پیشانی پتھر مارے ہیں خون دا پر نالا جاری ہویا ہے آدھیل کیوں مرینی ہے آدھا اس دے پیو ساڑے وڈے قتل کیتے آئے ہیں ہونتا سمجھ آئی رہے ہیں پھر غور فرماؤ ملون شراب پی رہے ہیں حسین دے دلبان دی توہین کر رہے ہیں پہنچ گئے ہونتا سارے ہیں درباری توہین کر رہے ہیں فخر کر کے آتھائیں آجو میں نا میرے بدرد مقتور بدرد مقویتھے نام ہے کیوں میں بدلے لے یہ بدلے لائے انتقام لے آئے میں دسمنی علی نالہ ہی اور آجتہ ہی علی نالہ ہے آجتہ ہی سناختی کاٹ دیکھو برتی ہوئے دیکھو علی دا نام ہے حسین دا نام ہے اس نے نیڑے لگن دے ہو اس بیچارے کوئی شامیہ کوفیان تا نہیں مارے آ جرم ہے کہ علی دا نام ہے لیکن اس وقت تو علی کے آجتہ ہی نہ کہیں علی والے علی نو چھوڑے ہیں نہ کہیں حسین والے حسین نو چھوڑے آئے ہیں جتنے ظلمیں اتنے بلند ہوئے ہیں ان اولادِ علی عبادہ نبھائے ہیں کسی یہ کھاں بسم اللہ کسے بچے بھی کسے مقام تھے شکوہ نہیں کیتا کاج سادہ بابا اے معاہدہ نہ کرے دا کسے بچے اچھے روندے بیچے ہو میں تو اتنی محبہ تھے انہاں غیر سیدانا جیڑے اس وے لیتے ہونے بھی اے کربلا دے سارے بہتر بنی حاشمہ ہیں اے سارے سیادہ ہیں سارے عالی خانوادیاں دے آئیں ہر نسل رنگ نسل دے لوگ آئیں ہر قوم ملت دے لوگ آئیں انہاں دیا کنا آدے بچے بیویاں بھی نال آئیں ہین نال نال آئیں لیکن ہیک رات چلی دے پتر حسین اے نوینج اپنے رنگے چرنگے آئے کہ جہاں دس ویدہ دین چڑے آئے نا بدن بہترہ ہیں روح ایک حسین نہیں آئی جیڑی سارے جگردش کر رہی آئی ایک حسین دی روح آئی اتنے اورے مردہ ہیں ذرا مستوراں دی حمد دیکھو جنیاں کمزور سینہ فل انہاں دے جذبے دیکھو انہاں دی وفا دیکھو مسلم دی لا شاہ کے حبیب تے حسین خیمے چاہے لٹھانے ایک یارہ سال دا بچے تلوار چاہ کے دوڑ دا ویندہ ہے فرمیدن بلاو بچے نو دشمنے جا رہے ہیں بلایا گیا کہیں دا پترے ہیں دشمنے جا رہے ہیں مولا میں اسے مسلم دا پترہ اے جہاں دا سار جھولیے چھے رکھی بیٹھے ہو میں نے دی وفا تو گربانا اسے دا پترہ فرمیدن توڑے واسطے یہ پہو دا صدمہ کافی ہے تو مانو زیادہ صدمہ نہ دے واپس والوان روکے دا مولا میں نو ماہ ہتھیار لاکے چورے اے امہ تلوار بنہا کے چوری ہے اے بچے ہیں ان ماردہ ہیں سوسا انہاں بچے ہیں دا اندازہ کرو انہاں مستوراں دا اندازہ کرو کربلا تو شام تائیں کئی دنیا دی تاریخ نہیں لکھ دی کہ برا اور دویر دی بیوی وحب دی بیوی زوجہ یا انہاں بیگیاں کہیں جاتے اپنے انہوں رونی ہوں ہیں کہیں جاتے ہی کئی اپنے انہوں نہیں رونی رونی ہیں انہوں حسین نو رونی ہیں پرچایا لیتے بیوی سہین ابنہوں پرچایا نے اپنے یاد بھی کوئی تا وڈیاں مستوراں ہیں بچیاں دیوے تو توکل اور پرانا سیانا مجمع نے سنے آ رکھ دے سکینہ آکھی آئی پھپی امم میں سالہ دے ناکہ تو ہی گھٹا ہوں جناب نو سالہ نبی سالہ دی ناکہ فریاد کیتی آئی اللہ عذاب بھیجی آئی میں اس تو ہی گھٹا ہوں نہیں میری بچڑی تو تا فخر ابنی عاشب سردار ہیں لیکن بابے دی دادے دی محنت لوڑ ویسی آئی ایڈے آئی وکھانا موسم دا کی جو ملا یاد دی واما چا بھائی موسم دا سم قدید پرانے لوگ موسم دی اگر اللہ سمجھے دے ہو سین دا محرم شروع ہے تو سین دا محرم دا دن آئی بین دا محرم چا لیتا کوئی دا ہے بین دا محرم شروع ہے اپنے محات نو فتح کرنٹوری ہوئی ہے فوج پا باند آئے لمبیا منزلہ ہیں ہاں فوجیاں دے ہاتھ ردھے ہوئے بچے بھی جھن دے رہے ہیں ماما دے واس نہ ہن لگ دے بچے جھن دے رہے ہیں فوج گھٹ دی رہے ہیں اے جو ترونجہ یا چالی معامل گیا والے تا ترائے معامل آئے ہیں باقی پور کہن گیا ہے شام دیا منزلہ تے زندان شام کھا گیا اردھے کاریان پچھلی رات دا بھیل ہے کافلہ جا رہے ہیں ایک منزل تے کافلہ جا رہے ہیں تردے اٹھتو ایک سواری جھنی ہے کوئی فرق نہیں پونا ایک منٹے ٹھیک ہو جاسی ہے کوئی ٹھیک ہو جاسی کوئی نہیں تو سوڑا رول ہے انہیں تردے اٹھتو سواری جھنی ہے پرانا مجمع نہیں شہر کیتا انہیں لے ار بحال ہوئے دیا روان تو آجا تو سواب ہے ڈیلی نہیں لگ دی وہ سواری جھنی ہے جڑی ہسین دے سینے تے سم دیا اے میں نہیں پڑھ سگدہ سوار کی میں آئی اے میں نہیں پڑھ سگدہ قید کی میں آئی اتنا پڑھ سگدہ سینہ زخمی ہویا ہے اگر آپ سمجھ بجائے بے پلانے اٹھا ہے چھوڑ دے اٹھتو میری شہزادی جھنی ہے پچھلی رات دا بھیل ہے میں جی آکاں یہ تو پیار کریں دا لگا گیا ہے پیار چا پڑھا نا میں نرم دیل ہو پیار کریں دا لگا گیا ہے یہ کوئی وین کی تے بابا کلہ چھوڑی ہوئے سکینہ دا وین کرنا آئی حسین دے سر والی سانگ خولی دے تو چھوٹ کے زمینے تے گڑ گئی ہے نہ سر لاندھائے نہ سانگل دیے جدہ کئی رکاوٹ ہوں نے آ سجاد دے کڑھتے سترہ لکھ دیا بلاؤن آکے ستر لکھیے چالمہ پچھ گنے آکے جگہ خالی ہے میری کڑھتے کیونیوں پیو دا سار ٹوردہ ظالموں اگے ساڑھے بچے جھڑ دے رہے ہیں ہون میری بہین جھان پہیے یہ نامو سے معصوم ہے نہ بابا ٹورسی نہ اسا ٹورسو جتنے تائیس میری سکینہ بہین نہ اسی رومن والے ہو بی بی اے شمر تورن لگ گئے بی بی کھڑے اٹھتو لکھی ہے تھاک پہیو تھاک پہیو لتھے بھرا بھی آہین لتھے گھوڑیاں تو آہین یہ کھڑے ہاتھ کو ہی نہ آہین کہہ دی یہ کھڑے اٹھتو لتھی ہے ہاتھ کہہ دی آہین بچڑا شمر نو بنا کر اگے جی میں پیو دی لاشتو اٹھائیس آج تو ہی روندی ڈر دی میں آپ مانکے گھن نہ دیا خوبھی اما رات دھیری جنگل دا موقع رلوے بال نو سڑنا پہندا ہے بچڑا میں نو سڑنا نپوسی بسم اللہ کرا کتنے سونے رو رہے ہوں بچہ سڑنا نپوسی سکینہ جس رخت نالوسی درخت رو رہے ہوں سکینہ جس پہاڑ نالوسی پہاڑ رو رہے ہوں اور میری ذاکری نہیں امام فرمین السادقہ میں ہر مخلوق رنی ہے نیر رنی تو دو شہر ایک بسرہ تو ایک شام ہر شہر رنی ہے یا کوئی نہ دور بھی نہیں جھڑی چند قدم ہی بھی ٹوریے ڈٹھے ہیں ایک کالے برکے والی مستور سکینہ نوچا کے تلیاں تو رت پونج رہی ہے جب ہی بھی زینب دی نظر پہی ہے مائی تیری بڑی میں عربالی ہے جنگل اج میرے بھیر دی امانہ سوالی ہے جلدی میں نو دے میرا سجاد روندہ کھڑا ہے کون کا یہ بچڑی لیوی سنیاتا تیری ماں زہرا ہاں میں بکی اج نہیں تو اجر اللہ رل دی ہوتی ہاں عجر کو میں لاللہ اللہ عجر دی ملے آنسو زائے نہ ویسے بس میں پرانا فکرات عرض کردہا پڑھ سگیا تا تھا بند پڑھدہا میرے بندی یاد ہی نے اے ذکر پرانا ہوندہ ہی نہیں اپنے محاستے آنکھ کھڑی ہے ملون لکھے شمر زیدنو فتح نال آگیا ہے کہہ دی تے سارے سباہی دے ساڑھے کولن جسے لہے حکم بے پیش کری ہے انعام لبی ہے ملون آدھے چھائیں روک دے سہیڑی رکیاں رہی ہیں ترائے دل تک روایت مل دیا رکیاں رہی ہیں اٹھ پار رکیاں رہی ہیں کیا سوڑا سمجھے آئے مدیاں کیاں بڑا سمجھے آئے میں نے دو سو یہ دو تین دن ہوندہ کہہ رہے ہیں کیوں روکی رکیاں ہیں ملون حکم دیتا ہے بازار سجاؤ دربار سجاؤ ہر کوئی نمے کپڑے پاؤ ایک بید مبارکہ دےو ستہ دا جشن مناو اے ملون جڑے لے دٹھائے ہر شاہے ٹھیک ہو گئی ہے بازار دربار سج گئے ہیں اس ویلے آدھے ہونکے دیتے سار گھنلا زوار بیٹھے ہو اللہ ظاہرین اور حدیین خیرنا الوطن تے لے آویں بھیڑ دے لیڑے سین پہنچیے میں تو موسم دا مسائب سمجھ کے یاد دیوار ہیں اور ہی کا شاہ پڑ سکتا ہمارے جو رتی ہیں سین دے رولار دیا میری سین دے لیڑے بھیڑ دے لیڑے آئیے نا تے ماحول ویکھے آئے کتی سوال نہ کرانا والی حجت تمام کیتی ہے دائی فضا شمر نو آک میرے تین سوال انہیں ہک من لوے بھیڑا دیکھا تھا حجت تمام کر رہی ہے اما فضا ہی نہ مننے کوئی نہیں میرے بھیڑا دی غریبی تے حقل تے چوکھی مدد کیتی ہیں لیکن انہیں حجت تمام کرانا پہلا سوال سنو آک سنو دو دو مستورانو ایک ایک چادر دیو ملونہ دے چادران لٹی آئین انام لونکان دیونکان ناین لٹی آئین دو جا سوال بی بی یا دے ظالم لوگ ساڑے ہاتھ کھول دیو ہاتھاں تے والاں دا پردہ بنا لویے ملونہ دا اے سوال ہی قبول نہیں تری جا سوال بی بی دا دا اوکھا کیتا ہے لونوں لہینوں انجیں گھن وجنہ ہی نے سنو دروازے ساتھ دے پاسیوں نہ گھن منجوں ادھے لوگاں دی بھیڑے میں تو آدھے نبی دی دیا نواسی یہاں بلون شمارہ دے ضعیفہ وانی اپنی سہیڈ نو آگ ساڑی خوشیہ دخل نہ دے ہو سنو مبارکہ ملنی ان آج کوفہ دی شہزادی نہیں ساڑی کہہ دے لے جی تو مرزی آسی گھن ویسو اسے لے بی بی ویر دی سانگ دو جٹھا ہے حسین دی اکھ بند ہو گئی ہے وقت بی بی سجاد دو ڈٹھا ہے سجاد دا جگر پھٹ گئے آئے سجاد بہوں غیور آئے والا جگر پھٹ گئے جھاڑ پہ آئے آپ پہ نہیں اٹھیا ظالم نوزے دی چو جنال اٹھایا ہے آجا سمل دے پہ آئے وقت کمینا مہاولتے ماما پھوپیا مال مولا جھاڑ پہ آئے دا امام یارہ وقت گزار کے ٹور گئے ازادار قوم ہر امام مصیبتہ نٹھیا ہے پرے دا دکھا ویڑ کسی امام نہیں کیتا جڑا سجاد اس مقام تے کیتا ہے آدھ یا لیتنی لام تل ادنی امی کاش میں لما نہ جایا ہوئے آ میں منظر لوے کھا مرہبا مرہبا کاش میں لما نہ جایا ہوئے آ اس لے بی بی جٹھا ہے سجاد جگر پھٹ دائے آج یہ امام بچڑا سملتا سہی میں شام کیوں آئیا ہاں امام سبل اور اجازت میں گلے دیا پیوں تو شرمہ مر والی شہزادی آدھ یا یو حنا سوسکتو اور لوگو خاموش ہو جاؤ اے ڈا رو بھائی بازار تے سناٹا چھاگے شامی آدھ نے پریشان حال کہے دے اتنا روب و جلال ہر شہ رک گئے ہوا رک گئے پرندے رک گئے بی بی آدھ یہ سناٹا چھایا ہے نا آدھ یہ دس سو کلمہ کہیں دا پڑھ دے ہو بس درہیں سمجھے ہیں سارے ہاں آخدی المحمد دا پڑھ دے آئے ہیں آدھی آزان اچھ کہیں دی رسالہ دی گواہی دیں دے ہو آخدی المحمد دی رسالہ دی اس لے جڑا کے آدھ یہ بے خیرت امت آوات اپنے نبی دیں آدھیاں دا تماشاوے کو حیاء نے آدھا ایڈی بے غیرت قوم ہو گئے ہو آدھیے تو آدھے اپنے گھر بھی اور تاں ہو سل کرو کجتاں شرام آہیاں دین اترائے بھر جائیاں آہیاں آہیاں آہیاں